السلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں قرآنی وظائف لے کر آیا ہوں آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں پانچ قرآنی وظائف ذکر کروں گا جن میں پہلا وظیفہ ہے مال و دولت میں کسرت کے لیے دوسرا وظیفہ ہے رشتے کے لیے کہ اگر رشتہ نہیں ہوتا تو اس کی برکت سے اچھا رشتہ ہوگا تیسرا وظیفہ ہے کوئی بھی رنج ہو غم ہو پرشانی ہو اس کو دور کرنے کے لیے چوتھا وظیفہ ہے اگر آپ کی کوئی بھی جائز مراد ہو اس کو پورا کرنے کے لیے پانچوں وظیفہ ہے اگر کوئی بھی لا علاج بیماری لگ گئی ہو اس کو دور کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے تو یہ میں پانچ وظیفے جو ہیں یہ میں آپ کو قرآن کی آیات سے جو ہے یہ وظیفے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیونکہ قرآن کی آیات میں جو اللہ تعالی نے تاثیر رکھی ہے اللہ تعالی کے کلام میں جو تاثیر ہے وہ کسی اور الفاظ میں نہیں ہیں کسی اور کلام میں نہیں ہیں اسی وجہ سے میں قرآن کی آیات بطور وظیفہ آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں اور وہ سکرین پر بھی لکھی ہوئی نظر آئیں گے اور ایک دفعہ میں بھی پڑھ دوں گا اور آپ کو آیت نمبر اور صورت بھی بتلا دوں گا تاکہ آپ لوگ اس کو بہ آسانی تلاش کر سکیں اور ہر قسم کی تلفز کی غلطی سے محفوظ بھی رہ سکیں پہلا وظیفہ ہے مال و دولت میں کسرت کے لئے اور کاروبار میں ترقی کے لئے تو یہ آیت آپ نے روزانہ 141 مرتبہ پڑھنی ہے اس سے رزق کے اندر برکت ہوگی مال کے اندر دولت کے اندر کسرت ہوگی اور اگر کاروبار نیا بھی شروع کیا ہے تو اس کے اندر بھی ترقی ہوگی دوسرا وظیفہ ہے رشتے کے لئے سورت قصص کی آیت نمبر 24 ہے تو اس آیت کو ہر ماہ گیارہ دن 112 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ سورت زہاد تین مرتبہ پڑھنی ہے اسی طرح تین مہینے یہ عمل جاری رکھنا ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو کسی کا بھی رشتہ ہو خود کرنا ہے انہوں نے اور اس سے یہ ہوگا کہ اگر رشتہ آتا ہے ہو نہیں رہا یا ٹوٹ جاتا ہے یا پسند کا رشتہ نہیں آتا ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو وہ اس وظیفے کی برکت سے دور ہو جائے گا تیسرا وظیفہ ہے ہر رنج اور غم کے لیے کوئی بھی مصیبت ہو پرشانی ہو جس میں آپ مبتلا ہوں اور اس سے نکلنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے ہے یہ وظیفہ سورت مومن کی آیت نمبر چورتالیس ہے تو اس آیت کو عشاء کے بعد ایک سو ایک مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے اور انشاءاللہ آپ اس رنج سے اور اس مصیبت سے نکل جائیں گے اور اس سے اللہ تعالی کی جو ہے غیبی مدد انسان کو حاصل ہوتی ہے چوتھا وظیفہ ہے اگر آپ کے کوئی بھی جائز مراد ہو کوئی بھی جائز خواہش ہو اس کے لیے ہے یہ وظیفہ سورت انفال کی آیت نمبر نو ہے استستغیسون ربکم فستجاب لکم انی ممیدکم بی الف من الملائکت مرتفین تو آپ نے اس آیت کو روزانہ چودہ مرتبہ پڑھنا ہے اور گیارہ دن تک یہ عمل جاری رکھنا ہے اس سے انشاءاللہ آپ کے جو بھی جائز خواہش ہوگی جو بھی جائز مراد ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی ناجائز خواہش اور ناجائز مراد کے لیے یہ وظیفہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد نازل نہیں ہوگی پانچمہ وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بھی لا علاج بیماری لگ گئی ہو کوئی بھی محلق بیماری لگ گئی ہو اس کو دور کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے سورت قمر کی آیت نمبر تس ہے فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَنْتَصِرُ تو اس آیت کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ اور آسمان کی طرف مو کر کے پھونک مارنی ہے پھر اس کو پانی پر دم کر کے اس مریض کو پلانا ہے جس کو وہ بیماری لگی ہوئی ہو اور یہ عمل اکیس دن تک کرنا ہے آپ لوگوں نے تو انشاءاللہ اس مریض کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ شفاہ نصیب فرمائیں وظائف تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دیا لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ اگر ہم یہ وظائف تو کرتے رہیں لیکن ہم نماز نہ پڑھیں رمضان کے روزے نہ رکھیں یا کوئی بھی ایسے کام کریں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہوتی ہے تو پھر ہمیں یہ وظیفے فائدہ نہیں دے سکتے کیونکہ ہم نے سب سے پہلے وہ کام کرنے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جو کام ہم پر فرض ہیں جیسے کہ نماز ہے رمضان کے روزے ہیں حرام سے بچنا ہے اسی طرح اگر کسی پر زکاة سالانہ فرض ہوتی ہے تو وہ زکاة دے اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں وہ ہمیں کرنے ہوں گے پہلے تب جو ہے وظیفوں کی برکت سے جو مدد ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ملتی ہے تو اس چیز کا بھی آپ لوگ خیال رکھیں لازمی انشاءاللہ میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا تب تک اپنا خیال رکھئے گا اب میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ